بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظمہ بخاری کی طرف سے مریم کو گراؤن ٹو ارث لیڈی قرار دینے پر وہ ایک گراؤن ٹو ارث قسم کی خاتون ہے ہیلیکپٹر ہم نے اپنے بچپن سے ہیلیکپٹر بہت دیکھے ہیں اور گراؤن ٹو ارث یا ڈاؤن ٹو ارث کے مطلب پر ہاں پتا ہے کہ زمین میں کرنٹو نہ جائے نولیگی خاجہ آصف کی طرف سے آورسیز پاکستانیوں کے بارے میں گھٹیہ لفاظ اور پھر اس بیان پر خاجے کی دھلائی ہونے پر اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ مزاہیہ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے سب سے پہلے یہ بیان سن لیں اس پر ہونے والے تبصروں سے پہلے جان لیں کہ اصل سنٹینس ڈاؤن ٹو ارث ہے جس کا مطلب ہے ایسا بندہ یا عورت جسے اپنی بے تہاشا دولت کا گھمنڈ نہ ہو عام آدمی کی طرح سادہ زندگی گزارتی یا گزارتا ہو جو ملے کھالے غریبوں جیسے کپڑے پہنتی ہو جہاں جگہ ملے بیٹھے بیٹھے وہیں سو جاتی ہو اپنے جوتوں کے ساتھ ساتھ دو چار جوڑے غریبوں کے بھی پالش کر دیتی ہو میک اپ اور سجنے دھجنے سے شدید نفرت کرتی ہو تو اسے کہا جاتا ہے ڈاؤن ٹو ارث لیڈی گراؤن ٹو ارث خاتون کا جملہ استعمال کیا مطلب گراؤنڈ کے اوپر سے زمین کے نیچے تک ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا گراؤن ٹو ارث جیسی نئی اسطلاح سن کر جلدی جلدی گوگل پر سرج کیا وہاں کچھ نہ ملا تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ پاکستانیوں خدا کا خوف کرو یہ کیا بکواس ہے گراؤن ٹو ارث کو گوگل پر ہم نے بھی چیک کیا تو بجلی کا گرانٹ اور ارث چیک کرنے والی ڈیوائسز نکال دیں اب اس کا مریم سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن کچھ دنوں سے نون لیگی مریم کو بجلی ضرور قرار دے رہے ہیں مزاک رات میں یہی سوال امانت چینے سے بھی کیا گیا کہ کیا آپ ڈاؤن ٹو ارث کا مطلب جانتے ہیں ہاں پتا ہے کہ زمین میں گرانٹ ہونا چاہیے یاد رکھیں چوری کی گئی کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی وزارت اللہ کی وجہ سے عظمہ بخاری اور مریم کی دوسری سہلیاں مریم کو جلدی جلدی عمران خان بنانا چاہتی ہیں اور پھر ڈائری ہاتھ میں پکڑوا کر نکلوانا بھی چاہتی ہیں یہ وہ عمران خان بننا چاہتی ہیں جو ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے نہ کوئی نسل اختلاف ہے نہ طبقاتی نہ صوبائی جو سب کا ہیرو ہے لیکن دکت یہ درپیش ہے کہ عظمہ بخاری جی سے عمران خان جیسا بنانا چاہتی ہیں بدقسمتی سے مکاری اور مسنوئی پن اس کے چہرے پر ہی صاف نظر آ جاتا ہے چہرے پر ایکسپریشنز کی تعداد بھی پوری دکھائی نہیں دیتی جیسے غور کریں تو سب کی سب ویڈیوز تصویریں ایک جیسی نظر آتی ہیں مونہ لیزہ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے سوشل میڈیا پر پٹواری اور کنیزوں کا کہنا ہے کہ جیل وزٹ کے دوران مریم نے اپنے جوتے خود اٹھائے تھے اس کے علاوہ جیل باثرومز بھی صاف کیے تھے سادگی پسند ہے جو ملے پہن لیتی ہیں اسی لیے مریم گراؤنٹو ارتھ کی حق دار ہے عظمہ بخاری کے بیان پر دلچسپ تبصر ہوتے رہے ہیں جیسے ایک سوشل میڈیا سارف نے کہا مریم بولی نی عظمہ ایک گراؤنٹو ارتھ والی بھونگی دا کی مطلب ہے عظمہ نے جواب دیا لے باجی وہی جو آپ کہتی ہیں اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں ایک اور سارف نے لکھا بھئی اگر میڈم کی ہسٹری میں فکشن ہو سکتی ہے جیوگرافی میں گرائمر ہو سکتی ہے تو میڈم خود گراؤنٹو ارتھ کیوں نہیں ہو سکتی ایک نے نئی بخاری کا بیان شیئر کرتے ہوئے لکھا انیس سو سنتالیس میں دو ملک بنے ایک دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گیا اور دوسرا میٹرک فیل سیاستدانوں کی ہتھیں چڑھ گیا ٹی وی انکر ملیح حاشمی نے ٹویٹ کیا واقعی آٹھ فروری کو گراؤنٹو ارتھ ہی کر دیا تھا عوام نے ان کے سیاسی تیارے کو سلار سلطان زئی نے کہا پوری حکومت ہی گراؤنٹو ارتھ ہے سہولت کاروں کے کندوں پر ڈولی نہیں جنازہ ہے چھے مہینے لیں گے بس کفن دفن میں سمرینہ حاشمی نے عظمہ بخاری کو مشورہ دیا عظمہ بخاری صحبہ گراؤنٹو ارتھ صحبہ کو لیڈ ٹو ریسٹ کر کے ریسٹ ان پیس کر دیں زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا بہت سے سوشل میڈیا سارفین عظمہ بخاری کے والد کو ریمن ڈیویس کا وکیل ہونے کا تانہ بھی دیتے نظر آئے جس پر شفقت چہدری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا عظمہ بخاری کو ان کے والد کے ریمن ڈیویس کا وکیل بننے کا تانہ دینا درست نہیں اس لیے کہ ملزم کے وکیل عظمہ صحبہ کے والد نہ ہوتے تو کروانے والے کوئی اور وکیل کر دیتے ان کے انکار سے فائدہ نہیں ہونا تھا بس پیسے مفت میں ہاتھ سے چلے جاتے لیکن اصل بات سمجھنا ضروری ہے کہ ریمن ڈیویس کے وقت پنجاب میں شہباز شریف ذریعالہ تھے مارچ دو ہزار گیارہ میں ریمن ڈیویس کو چھوڑا گیا تو اس کے وکیل کی بیٹی عظمہ بخاری کو ٹھیک دو سال بعد نون لیک کی طرف سے مقصود سیٹ پر ایمین نے منتخب کیا گیا اس سے پہلے وہ جو نون کے بارے میں بولتی تھی سب بھلا دیا گیا عمران لالی کا نے ٹویٹ کیا گراؤنڈ ٹو ارث مطلب ناجائز حکومت ایک سوشل میڈے سارف نے کہا ویسے شہباز گل نے بھی نون لیک کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ جس گلدہ پتہ نہ ہوئے انہوں ہتھنی پائیدہ اخِ مریم بی بی گراؤنڈ ٹو ارث خاتون ہے انم شیخ نے لکھا مجھے گراؤنڈ ٹو ارث ہے بے چینی ہو رہی ہے پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا ایک سوشل میڈے ایکٹویسٹ نے کہا عظمہ بخاری ٹک ٹکر تھیف منسٹر کی خاص بہت قریب بھی ایک نیز ہے اور اس کی جہالت کا یہ حال ہے اور یوں خان کا کہا ایک مرتبہ پھر سچ ثابت ہو گیا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے کلپ دیکھیں ایک سوشل میڈیا سارف نے جملے کو عظمہ سے بہتر بولتے ہوئے لکھا میڈم نے بچپن سے ہیلیکاپٹر میں سفر کی ہیں کیونکہ اببا جی کئی سالوں تک سرکاری ہیلیکاپٹرز فیملی کے لیے استعمال کرتے رہے اسی وجہ سے مریم بہت گراؤنٹو ارتھ خاتون ہے عظمہ بخاری کی انگلش پر مریم حیات نے کہا اس سے بہتر وینہ ملک کو حدہ دے دیتے اس سے بہتر انگلش بھی ہے اور بات کرنے کا انداز بھی عرفان اکبر نے لکھا عظمہ بخاری کو گورنمنٹ ہائی سکول نمبر چار کا پرنسپل بنا دینا چاہیے آصف رشید نے کہا میاں صاحب رمضان کے آخری اشرے میں پاکستان سے گراؤنٹو ارتھ ہو جائیں گے یاد رہے جیل میں قید ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کے بعد نواز شریف دوبارہ لندن پرواز کرنے والے ہیں اس پر انکر پرسن عمران ریاض خان کا یہ کلپ دیکھیں اس پر میاں صلی اللہ علیہ وسلم اکبال نے کہا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے لندن پلان کر کے چوتھی بار وزارت عظمہ کا خواب دیکھ کر پاکستان کے ہر آئین اور اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر کے نواز شریف کو عوامی منڈٹ کا ایسا مو زور تھپڑ پڑا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر بھاگنے کی تیاری ہے ویسے بہتر ہوتا اگر بڑے میاں صاحب بھاگتے ہوئے چھوٹے بھائی اور بیٹی کو بھی ساتھ لے جاتے کیونکہ کچھ عرصے بعد انہیں بھی فلائٹ پکڑنی پڑے گی چوری کا منڈٹ لے کر حاصل کیے گئے اقتدار زیادہ عرصہ نہیں چلتے دوسری طرف شرم محسوس کیے بغیر نجائز سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاجہ عصف کو سنیں تبصروں سے پہلے گراؤنٹو ارث اولاد دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو لوگ اپنے آپ کو پاکستانی تسلیم نہیں کرتے تھے سات سال سے اشتھاری نواز شریف کی اولاد صرف سات منٹ میں تمام کیسز سے بری کر دیا گیا جس کا صاف مطلب ہے نرو سات منٹ میں بریت صرف معافی سے ہو سکتی ہے اس تاریخی نرو پر ارشاد بھٹی نے لکھا حسن نواز حسین نواز ابھی ابھی ایون فیلڈ الازیزیہ اور فلیگ شپ بے اک وقت بری ہو گئے مطلب سات سالہ اشتھاری سات منٹوں میں بری اور وہ بھی تین کیسوں میں ایک ساتھ بری اور وہ تین کیس بھی نیب کے ماشاءاللہ ملک کو تماشا بنانے پر اس ملک کے تمام بڑوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام خاجہ عصف کو جواب دیتے ہوئے ایک سوشل میڈیا صرف نے کہا آورسیز پاکستانی پاگل نہیں ہیں جو خان سے اتنی محبت کرتے ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں میں رول اف لا دیکھا ہوا ہے ترقی دیکھی ہے قانون دیکھا ہے خاجہ عصف کو مخاطب کرتے ہوئے ملیح عاشمی نے جواب دیا جی بلکل آورسیز پاکستانی اس ملک کے مامے بھی لگتے ہیں اور چاچے بھی لگتے ہیں آپ سے کروڑوں درجے بہتر لوگ ہیں آورسیز پاکستانی جو اپنے ملک میں پیسے بھیج کر اپنی قوم کو معاشی طور پر سانس لینے کے قابل بناتے ہیں آپ نے آج تک اس ملک کو کیا دیا سوائے بدزبانی دھاندلی کر کے زبردستی اقتدار جھپٹنے کے جب آپ کی قیادت پہلا اینارو لے کر جدہ فرار ہوئی تھی تو آپ بھی کچھ سال آورسیز پاکستانی بن کر باہر ہی جا بسے تھے ہمارے آورسیز پاکستانی ہمارے ملک کی شان ہے ہمیں پردیس کی صوبتیں کاٹتے قوم کے بیٹے بہت عزیز ہیں